محمد اللہ وبرکاتہ مسلمان کو کمزور مسلمان کو تقریب دینا اور اسی طریقے سے مسکینوں کو پریشان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نتیق بہت بہت جرم ہے اس باپ کے تحت ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے کل کے نرس میں پڑی گئی اس حدیث کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بیان کی من صلی اللہ صبح کہ جو کوئی آدمی نماز فجر کو باجمات عدا کرتا ہے اس صبح کی نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے احد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے اس حدیث میں آپ حضرات نے بہت ساری باتیں کل کے درست میں سنی ہے اسی حدیث سے جڑی ہوئی ایک واقعہ آپ کے سامنے اس حدیث کے تحت ایک واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے آج کے درست میں بیان کیا جائے گا وعنیل اعمش اعمش ایک تابعی ہے کہتے ہیں عبداللہ بن اعمر عبداللہ بن اعمر جو صحابی رسول ہیں ان کے بیٹے یعنی حضرت عمر بن قداب کے بوتے سالم کہتے ہیں اعید اندر حجاج ایک منطبہ حضرت سالم جو ہے حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حجاج بن نوسف جو ایک بادشاہ گذرا ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فقالو حجاج حجاج نے حضرت سالم سے کہا خُم فَأَوْذُرِمْ أُنُوْ قَحَدَا کہا کہ ایک آدمی حجاج کے پاس آیا اور حجاج کے پاس آنے کے بعد حجاج نے سالم سے کہا کہ اس آدمی کی گردن کو مار دو فَأَخَذَا فَالِمْ أَصْعِبْ سالم اپنی تلوار کو لیا اور اس آدمی کو پکڑا اور اس کی گردن کو مارنا شروع کیا لیکن وَتَوَجْحَبْا بِالْقَسْرِ جیسے کہ سالم اس آدمی پر دلوار چلانے والے تھے اس سے سوال کیا سوال یہ کیا کہ اَصْلَيْتَ صَلَيْتَ الْغَدَا کیا تُو نے فَجَرْ کی نماز پڑی قَالَعْمْ اس آدمی نے کہا جس کی گردن مارنے کا حکم دیا گیا تھا حضرت سالم نے گردن مارنے سے پہلے اسے پوچھا اَصْلَيْتَ الْغَدَا کیا تُو نے فَجَرْ کی نماز پڑی قَالَعْمْ اس آدمی کہا ہاں سالم نے کہا کہ اب اس آدمی کی گردن کو مارنا یا اس پر تلوار کو اٹھانا یہ منع ہے اس سے رکا گیا سالم نے اس آدمی سے کہا جہاں چاہے تو چلا جا کیوں اس لیے کہ تو آدھاد ہے سالم نے کہا کہ اپنی جو تلوار تھی اس کو پھنک دیا حجات نے کہا یہ باقی ہے جب حجات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہا میں نے تجھے حکم دیا تھا اس آدمی کے گردن کو مارنے کا لیکن تُو نے اس کی گردن کیوں نہیں ماری آلہ نا کہا کہ میں نہیں مار سکتا حجات نے کہا ریما دیکھ پادشاہ کا حکم ہے حجات حکم دے رہا ہے اور تو گردن مانے سے اکہ کر رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ماروں گا تو سالم نے حجات کے سامنے اس حدیث کو پڑھا کہا اتنی سمیع تو ابھی ہاں گا یا پول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی اللہ صبح فَهُوَ فِي دِمَّتِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَا کہ جو کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نفادت میں ہوتا ہے کب تک حَتَّى يُمْسِيَا جب تک کہ وہ شام کر دے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو شام ہونے تک وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذمع ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم کیا ہوا یہ واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا اس واقعے میں حجار بن یوسف نے اس آدمی کی گردن کو ماننے کا حکم دیا اور صالب کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کی گردن ماننے ہی والا تھا لیکن جیسے ہی میں گردن ماننے کے طلبہ اکڑھایا میں نے اس آدمی سے سوال کیا کہ کیا تو یہ نماز فجر پڑھی کہا کہ ہاں میں نماز فجر کو پڑھی تو سانگر نے اپنے تلوہ کو پھیک دیا اور اللہ کے ربی سے ان کی وہ حدیث انہیں یاد نہیں جس میں اللہ کے ربی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی نماز فجر کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اب جس آدمی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے ایسے آدمی پر ذرم کرنا ایسے آدمی کو تکلیف دینا یہ بہت برا جرم ہے یہ بہت برا گناہ ہے اب یہاں پہ آپ اس بات کو بھی جان لیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیبہ سالیس ہیں حضرت عثمان آپ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں امام مسلم میں صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم many of us مَّن سوّل الْعِشَاء فِي جَمَعَةٍ فَقَأَنَّمَا خَامَ مِسْبُ اللَّهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی آدمی عشان کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے عشان کی نماز کو جو آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فَقَأَنَّمَ خَامَ مِسْبُ اللَّهِ اس آدمی کو اللہ تعالی بدخل مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی عشان کی نماز کو باجبات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عشان کی نماز کو باجبات پڑھنے کی وجہ سے اللہ حرکالعالمی اس انسان کے نام عامال میں آدھی رات خیام کے سواب کو لکھ دیتے ہیں اس کے بعد فی اللہ تعالیٰ نے فرمیا وَمَنْ شَلَّهَ سُرْحَا فِي جَبَانْ دِ اور جو کوئی آدمی نمازِ فجر کو صبح کی نماز کو باجبات پڑھتا ہے باجبات سے بڑھات امام کی اختدار پڑھتا ہے جبان کے ساتھ پڑھتا ہے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے نام عامال میں بھوری رات بھوری رات اللہ تعالیٰ قیام کرنے کا سواب اللہ تعالیٰ اس انسان کے نام عامال میں لکھ دیتے ہیں یہ دویوں حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی پہلی حدیث میں حضرت حجاج بن یوسف کا واقعہ بیان کیا حجاج بن یوسف ایک زمانے میں اسلام نہیں لیا تھا بعد میں مسلمان ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ پہلے زمانے میں جب نازل ہوا یہ قرآن مجید جب نازل ہوا آسمان سے تو اس وقت قرآن مجید کے اوپر کوئی اعلام نہیں تھا زبر زر نہیں تھا بغیر زبر زبر اور زر کے قرآن مجید تھا لیکن حضرت حجاج بن یوسف نے اس قرآن مجید کے ساتھ وہ قرآن مجید کیا جو آج ہم عجمیوں کے لئے بہت بڑا کام ہیں اور وہ کیا ہے قرآن مجید پر زبر زر یہ نازلہ کا جو قرآن مجید کیا گیا یہ حضرت حجاج بن یوسف سے کیا گیا اور حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا بہت ظالم اور جابر پادشاہ تھا ایک زمانے کا لیکن جب اسلام گیا اللہ رب العالمین نے اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ حضرت نے اسے گناہ کی مقفلت کی اور اس کا کارنما کیا تھا اس نے قرآن مجید پر عرام زبر زیر اس کا کارنما اس نے کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے تمام قناہوں کو مان کیا اور یہاں پر اس حدیث کے تحت امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی حضرت امام القطاب قول نقل کیا لَأَنْ أَشْهَدَا لَأَنْ أَشْهَدَا صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي جَمَعَاتٍ اَحَبُّ عِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ اللَّيْلَةٍ حضرت امام القطاب کو یہ قولیں کہتے ہیں کہ نماز پجل کو اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تو یہ میرے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے کہ میں اس عمل کو اپنے نزدیک تحجد سے بڑھ کر زیادہ آپ محبوب سمجھتا ہوں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر کوئی آدمی نماز فجر کو باجبات پڑھ رہا ہے تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک بڑا محبوب عمل ہے تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں اور آپ کے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز فجر یہ بہت بڑی نماز ہے اور بڑی اہم نماز ہے کیونکہ جو آدمی ایمان کی علامت ہے ایک مومن کے علامت ہے مومن نماز فجر کے ذریعے سے اپنے ایمان والا ہونے کی گواہی رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں حدیثوں سے جو باتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ باتوں کے مطابق صحیح معنی میں عمل توفیق اطاف فرمائے سبحان اللہ علیہ حمدی سبحان اللہ علیہ حمدی ہم سبحان اللہ علیہ حمدی